بسم اللہ الرحمن الرحیم جوڑوں کے درد کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ باواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے دل کی کمزوری کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سندرہ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے زخم کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی کانٹا چپتا یا زخم ہوتا تو آپ مہدی کا استعمال فرماتے بخار کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو جب بخار آئے سہری کے وقت تھنڈا پانی اس کے بدن پر تین رات تک چھڑکا جائے مہدے کی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ مہدے کی صفائی کرتا ہے پیٹ کے کیڑوں کا علاج حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہار مو کھجوریں کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں گردوں کی بیماری کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلو کے درد کا سبب گردے کی نص ہے جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو الحاصل عوام میں پھیلی چند عام بیماریوں کا یہ نبوی نسخہ بطور نظیر پیش کیا گیا ہے جس پر آج بھی عمل ممکن ہے نیزی سے اسلام کی وسط اور انسانی فطرت اور طاقت کے لحاظ سے برپور اندازہ لگایا جا سکتا ہے